بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نئے کام پورے ہوتے ہیں السلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے e-learning سیشن میں آپ کا استحبال ہے میں ہوں آپ کے مولماء محمدہ شیخ تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن پنجن جماعت کے سیشن میں محول کا مطالعہ حصہ دوہم میں ہمارا آج کا موضوع ہے مسکن سے گاؤں بستیاں پچھلے ازباق میں ہم نے انسان کے ارتقاء اور ترقی کا مطالعہ کیا ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابتدائی انسان نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے ہتھیار بنانا شروع کیا آپ جانتے ہیں کہ ہتھیاروں کی شکل اور قسموں کی بنیاد پر پتھر کے زمانے کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پتھر کا قدیم زمانہ پتھر کا بستہ زمانہ اور پتھر کا جدید زمانہ اب ہم انسان کے رہن سہن اور اس میں آئی تبدیلیوں کا مطالعہ کریں گے سبق نمبر سات مسکن سے گاؤں بستیاں آئیے سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں سیون پوائنٹ ون مسکن سیون پوائنٹ ٹو آرزی خیمہ زنی سیون پوائنٹ ٹری گاؤں بستیاں شروعات کرتے ہیں آج کے سیشن کی سب سے پہلے مسکن مسکن سے کیا مراد ہے مسکن کا مطلب ہے رہنے کا مقام وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں یعنی مکان تو اس حصے میں ہم جانیں گے کہ انسان قدیم دور میں کہاں رہتا تھا اور پھر اس کے رہن سہن میں کس طرح تبدیلیاں رونما ہوئیں پانچویں سبق میں ہم نے دیکھا کہ طاقتور انسان بالخصوص غاروں میں بستے تھے اس دور میں انسان کو پتا نہیں تھا کہ مکان کیسے تعمیر کیا جاتا ہے مکان کی تعمیر میں کون سے وسائل استعمال ہوتے ہیں لہذا انسان غاروں میں رہتے تھے غار یعنی پہاڑ کی کھو اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں اونچی اونچی فلق بوس امارتیں ہمیں نظر آتی ہیں مگر اس دور میں انسان غاروں میں رہتا تھا غار چونکہ قدرتی طور پر میسر تھے لہذا طاقتور انسان بالخصوص غاروں میں بستے تھے اس زمانے میں زمین کا بڑا حصہ برفیلا تھا اس لئے آب و ہوا انتہائی سرد تھی اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس برفیلی زمین پر آب و ہوا کتنی سرد ہوگی اس زمانے میں یورپ کی آب و ہوا منجمد کر دینے کی حد تک سرد تھی آج کے دور میں سردی سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں گرمونی کپڑے پہن لیتے ہیں جہاں زیادہ سرد آب و ہوا ہے وہاں لوگ اپنے گھروں میں دفتروں میں اس قسم کے ہیٹرز کا استعمال کرتے ہیں مگر اس دور میں تو یہ سب نہیں تھا تو انسان سرد آب و ہوا کے اثرات سے کیسے محفوظ رہتا تھا شدید سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے انسان نے الاو کا استعمال کیا الاو آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ جلائی جاتی تھی اور پھر اس آگ کی گرمی سے سردی کے اثرات سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی تھی جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر انسان آگ سے آگا ہوا سیدھی پشت والے انسان نے درخت کی جلتیوی شاخیں لاکر اس کے استعمال کا ہنر سیکھا ہوگا طاقتور انسان سخت لکڑی والی شاخوں کو رگڑ کر یا چکماک کو ایک کے اوپر ایک پٹک کر نکلنے والی چنگاری سے آگ پیدا کرنے کا ہنر جان چکا تھا لہذا سردی سے محفوظ رہنے کے لیے علاو کا استعمال کیا جانے لگا مگر صرف علاو کا استعمال ہی کافی نہیں تھا علاو کا استعمال کرنے اور خال کے کپڑے پہننے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھتے تھے غزا کے لیے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اور جانور کی خال سے بنے ہوئے کپڑے وہ استعمال کرتا تھا تو سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کیا کیا کرتا تھا سردی سے محفوظ رہنے کے لیے علاو کا استعمال اور خال کے کپڑے پہنتا تھا علاو کا استعمال کرنے اور خال کے کپڑے پہننے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھتے تھے لیکن اتنا ہی کافی نہیں تھا اس لیے وہ غاروں کے اندرونی حصے میں جانوروں کی خالوں سے گرم خیمیں بناتے تھے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک موڈل ہے کہ اس طرح کے خیمیں انسان نے بنائے ہوں گے جن میں جانوروں کی خالوں کا ہڈیوں وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں طاقتور انسان کا فرانس میں ایک غار کے اندرونی حصے میں دو کمروں پر مشتمل بنایا ہوا گرم خیمہ تو اس طرح غاروں کے اندرونی حصے میں جانوروں کی ایک خالوں سے گرم خیمیں بناتے تھے ضرورت کے مطابق انہوں نے کھلی جگہ میں بھی جھوپڑیاں بنائیں کھلی جگہ میں بنی ہوئی یہ جھوپڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں شروعات میں تو جھوپڑیاں خال کی بنی ہوتی تھیں مگر دھیرے دھیرے ان کی بناور اور جن چیزوں سے وہ بنائی جاتی تھیں ان میں تبدیلیاں ہونے لگیں اس تعلق سے ہم تفصیلی معلومات اگلے سبق میں حاصل کریں گے جب ہم گھروں کی تعمیر کا مطالع کریں گے ہم نے دیکھا طاقتور انسان بلخصوص غاروں میں بستے تھے اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ غاروں کے اندرونی حصے میں جانوروں کی خالوں سے گرم خیمیں بناتے تھے ضرورت کے مطابق انہوں نے کھلی جگہ میں بھی جھوپڑیاں بنائیں آرزی خیمہ زنی آرزی کا مطلب ہوتا ہے وہ شئے جو مستقل نہ ہو جو پرمننٹ نہ ہو انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا ٹیمپرری آرزی خیمہ زنی خیمہ زنی خیمے لگانا آرزی طور پر خیمے لگانا پتھر کے وسطہ زمانے کے اقلمند انسانوں کے گروہ نے دنیا بھر میں بستیاں بسائیں تھیں پتھر کے وسطہ زمانے میں آب و ہوا گرم ہونے لگی تھی ہر طرف ماحول میں تبدیلیاں ہونے لگی تھی اس کی وجہ سے پتھر کے وسطہ زمانے کے اقلمند انسان کے غزائی طور طریقوں میں بھی تبدیلی ہونے لگی تھی ابتدائی انسان غزہ کے لیے جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا بہت بڑے پیمانے پر ہونے والے شکار اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے پتھر کے وسطہ زمانے تک میموت جیسے انتہائی بڑے ڈیل ڈول کے جاندار نیستو نابود ہونے لگے یہ میموت ہاتھی کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑے ڈیل ڈول والا جانور بڑے پیمانے پر اس کا شکار ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ ختم ہونے لگے نیستو نابود ہونے لگے ہاتھی تو جسامت میں ویسے بھی بڑا ہوتا ہے میموت ہاتھی کا جد امجد تھا جد کا مطلب ہوتا ہے دادا اور جد امجد یعنی پر دادا انگریزی میں ہم کہتے ہیں انسیسٹر میموت ہاتھی کا جد امجد تھا لیکن ہاتھی کے مقابلے میں جسامت کے لحاظ سے کافی بڑا تھا ابھی انسان کھیتی باڑی سے باقف نہیں ہوا تھا اس نے کاشتکاری کرنا شروع نہیں کیا تھا لہذا غزہ کی تلاش میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہتا تھا جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا پھل جمع کیا کرتا تھا جنے اور قند کا استعمال بھی غزہ کے طور پر کرتا تھا بڑے پیمانے پر ہونے والے شکار اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے پتھر کے وسطہ زمانے تک میموت جیسے انتہائی بڑے ڈیل ڈول کے جاندار نیستو نابود یعنی ختم ہونے لگے ہومو سیپینز یعنی اقلمند انسان شکار کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ماہی گیری کرنے لگا تھا ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکرنا ماہی کا مطلب ہوتا ہے مچھلی تو ماہی گیری کرنا مچھلیاں پکرنا موجودہ دور میں ماہی گیری بڑے پیمانے پر آپ کو یاد ہے پچھلے سبق میں ہم پڑ چکے ہیں اس طرح ہڈی سے بنایا ہوا مچھلی پکرنے کا کانٹا استعمال ہوتا تھا اس کے علاوہ مختلف قسم کے اوزار استعمال ہوتے تھے جن کی مدد سے انسان ماہی گیری کیا کرتا تھا تو اقلمند انسان شکار کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ماہی گیری کرنے لگا تھا ماہی گیری کی شروعات کے ساتھ ہی انسان کی غزہ میں جانوروں کے گوشت کے علاوہ مچھلیاں بھی شامل ہو گئیں جنہیں وہ آگ پر بھون کر کھایا کرتا تھا ان تصاویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں انسان نے کس طرح ماہی گیری کی ہوگی پتھر کے وستہ زمانے تک میں موت جیسے انتہائی بڑے ڈیل ڈال کے جاندار نیستو نابود ہونے لگے تھے اب انسان کا زیادہ تر انحسار جنگلی سوور ہرن جیسے چھوٹے جانوروں کے شکار پر تھا ساتھ ہی غزہ کے لیے اب وہ پہاڑی بکریوں اور بھیڑوں جیسے چھوٹے جانوروں پر بھی انحسار کرنے لگا تھا پتھر کے وستہ زمانے میں آبو ہوا اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی بھی بدلنے لگی تھی طاقتور انسان کے زمانے میں یورپ کی آبو ہوا منجمد کر دینے کی حد تک سرد تھی لہذا انسان علاو کا استعمال کرتا تھا کھال کے کپڑے پہنا کرتا تھا پتھر کے وستہ زمانے میں آبو ہوا گرم ہونے لگی تھی ہر طرف ماحول میں تبدیلیاں ہونے لگی تھی اس لیے پتھر کے وستہ زمانے میں آبو ہوا اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی بھی بدلنے لگی تھی آبو ہوا اور ماحول کی تبدیلی کا اثر ہماری زندگی پر بھی ہوتا ہے اسے مثالوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں موسم سرما میں ہمارا رہن سہن بدل جاتا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ گرم کپڑے ہم پہنتے ہیں شال، سویٹر، مفلر، انی ٹوپی اور زیادہ تھنڈ ہو کمبل اوڑ لیتے ہیں جگہ جگہ آگ جلا کر گرمی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس طرح طاقتور انسان الاؤ جلا کر گرمی حاصل کیا کرتے تھے اور سردی میں گرم گرم چائے مل جائے تو کیا بات گرم چائے، کافی گرمہ گرم سوپ پینا سبھی کو پسند ہے سردیوں میں جن علاقوں میں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے وہاں گھروں میں ہیٹر لگائے جاتے ہیں کئی علاقوں میں برفباری ہوتی ہے وہاں لوگوں کے لباس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں برفباری ہوتی ہے وہاں مختلف قسم کے ونٹر سپورٹس جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے آئیس کیٹنگ سنو بورڈنگ ماؤنٹن سکنگ اس طرح کے سپورٹس وہاں کھیلے جاتے ہیں تو یہ تو ہے موسم سرما موسمِ گرما میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سوطی کپڑے پہنتے ہیں چھاتا استعمال کرتے ہیں گرمی میں تربوز کھانا ناریل پانی پینا ہم سب کو بہت پسند آتا ہے دل چاہتا ہے کہ بس پانی پیتے رہیں تھنڈے مشروبات لسی چھانچ ان کا استعمال بڑھ جاتا ہے جس طرح سردی میں گھروں میں ہیٹرز لگائے جاتے ہیں گرمی میں کولرز ایر کنڈیشنرز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں آپ گرمی سے بچنے کا کیا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے پسینے سے شرابور جب گھر واپس آتے ہیں تو نہائے بغیر کسی کام میں دل نہیں لگتا کچھ لوگ تو تفریقی غرض سے پہاڑی مقامات پر چلے جاتے ہیں کیونکہ اکثر گرمی کے موسم میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس طرح موسمِ گرمہ میں آپ نے دیکھا موسمِ سرما کے مقابلے میں ہمارے رہن سہن اور طرز زندگی میں فرق آ جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں موسمِ برسات کی جیسے ہی بارش کی پہلی بوند زمین پر گرتی ہے ہم اپنی اپنی چھٹریاں گرما گرم چائے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے برسات کے ہوتے ہی کسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا آب و ہوا کی ہی طرح ماحول بھی ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں دے ہی زندگی اور شہری زندگی میں فرق ہوتا ہے دے ہی زندگی یعنی گاؤں کی زندگی اور شہری زندگی میں فرق آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا گاؤں کا ماحول شہری ماحول سے مختلف ہوتا ہے اور یہ فرق ہمیں وہاں رہنے اور بسنے والے لوگوں کی طرز زندگی میں صاف دکھائی دیتا ہے پھر چاہے وہ لباس ہو غزہ ہو یا مکانات کی تعمیر دے ہاتوں میں صاف ستری آب و ہوا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نہ کارخانوں سے نکلنے والا دھوان نہ ٹرافک کا ازدہام لوگ قدرتی ماحول سے قریب سادہ زندگی بسر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں دے ہات کی بھرکس شہروں میں اونچی اونچی فلکبو سے مارتے دکھائی دیتی ہیں چوڑی سڑکیں لوگوں کی بھیڑ ٹرافک کا ازدہام گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان کارخانوں سے نکلنے والا دھوان کئی جگہوں پر گندگی کا ڈھیر اور انتہائی تیز رفتار زندگی ان مثالوں سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ آب و ہوا اور ماحول کی تبدیلی انسان کی طرز زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح پتھر کے بستہ زمانے میں آب و ہوا اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی بھی بدلنے لگی تھی وہ تبدیلیاں کون سی تھی انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں جاننے کی کوشش کریں گے آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر تیس پر یہ سرگرمی دی ہوئی ہے لکھئے کہ مختلف موسموں میں آب و ہوا کی تبدیلی کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے ابھی ہم نے مختلف مثالوں کی مدد سے آب و ہوا کی تبدیلی کے انسانی زندگی پر اثرات کو سمجھنے کی کوشش کی آپ ان مثالوں کی مدد سے اور اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی مدد سے اس سوال کا جواب ضرور لکھئے آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی